موت کا فرشتہ موتا ہے تو کوئی بھی ملک الموت کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ جانتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ ہم خیرن کسیرہ ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں معزز احباب گرامی حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت بغیر دکھ درد کے روح قبض کیا کرتے تھے لوگوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماریوں کو مقرر کر دیا لوگ موت کو بیماری کی طرف منصوب کرنے لگے اور ملک الموت کو بھول گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت لوگوں کے پاس آتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو تھپڑ مار دیا جس سے ملک الموت کی ایک آنکھ پھوٹ گئی ملک الموت نے بارگاہی الہی میں شکایت کی اے اللہ تیرے بندے موسیٰ علیہ السلام نے میری آنکھ پھوڑ دی اگر وہ آپ علیہ السلام کے نزدین مکرم و محترم نہ ہوتے تو میں بھی ان کی آنکھ پھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے سے فرمایا تم میرے بندے کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ وہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی کھال پر رکھ دیں ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض ایک ایک سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی بلک الموت نے اللہ رب العزت کا یہ پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا ملک الموت نے کہا اس کے بعد بھی موت ہی آئے گی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب موت ہی آنی ہے تو ابھی سہی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سیب دیا گیا جس کو آپ علیہ السلام نے سونگنا شروع کیا اور ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ کو درست کر دیا اس کے بعد ملک الموت لوگوں کے پاس پوشیدہ طور پر آنے لگے جزاک اللہ ہوں خیرن کثیرہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین